بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج کی ہماری ویڈیو کا ٹوپک ہے میدے کے متعلق میدے میں جو بھی امراض ہوں گی انشاءاللہ جاڑ سے خاتمہ ہو جائے گا اور میدہ مضبوط بھی ہو جائے گا اس کے علاوہ میں ویڈیو کے انڈ پر آپ کو بتاؤں گا اس نسخے کے فائد بہت ہی اچھی پھکی ہے خاص طور پر میدے کے لئے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب آپ نے پدینہ خوشک پچاس گرام لینے ہیں اجوین پچاس گرام لینے ہیں سونف پچاس گرام لینے ہیں خوشک دنیا آپ نے پچاس گرام لینے ہیں انار دانا آپ نے پچاس گرام لینے ہیں دانا علاچی کلا یعنی بڑی علاچی کے دانے آپ نے پچاس گرام لینے ہیں زیرہ سفید آپ نے پچاس گرام لینے ہیں نشادر آپ نے تیس گرام لینے ہیں کالی مرچ آپ نے پچاس گرام لینے ہیں اور مصری آپ نے پچاس گرام لینے ہیں تمام اشیاء کا آپ نے صفوف کر لینے ہیں اور کھانا کھانے کے تقریباً گھنٹے بعد آپ نے ادھا چمچ پانی کے ساتھ صبح و شام کھانا ہے اور اب میں آپ کو اس کے فائدے بتاتا ہوں یہ پیٹ کی تمام بیماریوں کے لئے اکسیر ہے جوڑوں کے درد اور کمر درد کے لئے بھی مفید ہے اور میدے کی جلن میدے میں تضابیت میدے میں گیس پیدا ہو جانا اس کے لئے بھی مفید ہے اور مروڑ میں بھی افاقہ کرتا ہے اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو آپ نے اسے ضرور لائک کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور دعاوں میں یاد رکھنا ہے اللہ حافظ